سبری وردہ کشنا آپ سب کو ردی ردی نوراتی کی نو دن کی پوژہ ہونے کے بعد ہم ماتہ رانی کی چوکی کو کب اور کیسے اٹھاتے ہیں ساتھ میں آپ سبی کے ساتھ شیئر کر رہی ہو رام نومی کے دن ہم ماتہ رانی کی پوژہ کیسے کریں گے تو دوستو چلی کرتے ہیں اس ویڈیو کو شٹارٹ گھر میں نومی کی پوژہ کرتی ہوں یعنی کہ رام نومی والے دن میں پوژہ کروں گی تو کچھ لوگ اشٹمی والے دن کرتے تو جب اشٹمی کے دن ہم پوجا کرتے ہیں یا نومی کے دن پوجا کرتے ہیں تو ہمیں ماتا رانی کی چوکی کو کب اٹھانا چاہیے یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دوستو نومی کے دن جب شام کو دیپک ہمارا تھنڈا ہو جاتا جو ہم نے جوت پرجلید کری تھی وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں یہ ماتا کی چوکی اٹھانی چاہیے یعنی دس میں دن آپ صبح بھی اٹھا سکتے ہیں نومی کے دن بھی آپ شام کو اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ اکھن دیپک اگر آپ نے جلائے نو دن کا تو جب تک یہ نو دن کا جو دیپک ہوتا ہے اور نومی دن وہ دیپک شانت نہ ہو جائے یعنی اس کا جو پورا گھیہ ہے وہ ختم نہ ہو جائے اس کی لوٹ تھنڈی نہ ہو جائے تب تک آپ چوکی کو نہ ہلائیں یہاں پہ ماتا رانی کی نو دن کی چوکی لگائی ہوتی تو اس لئے نو دن تک ہمیں اس ماتا کی چوکی کو نہیں چھیڑنا چاہیے دس میں دن یعنی کی صبح کے سمیں دس میں جب ہوتی ہے اس دن ہمیں اس چوکی کو ہلانا چاہیے اور جب یہ سب شانت ہو جاتے دیپک تب ہم اس دیپک کو اٹھاتے اور جب صبح کی پوجہ پاٹ کرنے کے لئے ہم اٹھیں گے مندر میں جائیں گے تو جب ہم صاف صفائی کرتے ہیں تو اس چوکی کو اسی سمیں اٹھانا چاہیے میں اپنے گھر میں اسی سمیں اٹھاتی ہوں کیونکہ نو میں کے دن بھی میں نہیں چوکی اٹھاتی ہوں کچھ لوگ اشٹمی کی پوجہ کرتے تو اشٹمی کی نو میں کے دن اٹھا لیتے لیکن یہ دس میں دن کرنی چاہیے یہ پوجہ اور یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے جوار جو بوئی ہے کھیتری جو بیجی ہوتی ہے اگر اس میں جو آئے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے نہیں جوار بیجی ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں جو بیجی ہے اس کو کچھ کو اپنے گھر میں جرور رکھ لیجی اپنے دھن رکھنے کی استان پہ اپنے پیسے جہاں رکھتے ہیں وہاں پہ یا اپنے مندر میں تو اس جوار کو اپنے مندر میں رکھئے بچوں کی کتابوں کی بیچ میں رکھئے تو اس سے بدھی بڑھتی ہے اور لرکش میں ہی آتی ہے تو اس لئے اپنے دھن کے استان پہ اس جوار کو جرور رکھئے گا بچوں کی بدھی اور پڑھائی میں من لگے اس لئے جواروں کو ان کی پستک میں یہ رکھنے جوار رکھنے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا اور جب وہ سارے جواروں کو ہمیں کیسے بہانا ہے پانی میں آپ پانی میں نہ بھا کے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں آپ اس کو کسی مٹی میں دبا سکتے ہیں پارک بہت بڑا ہوتا پارک ملے جا آپ کسی بھی کونے میں ان سب چیزوں کو دبا سکتے ہیں مٹی میں یہ خاتلی روپ میں تیار ہو جائے گی ہم نے پہلے نوراترے والی دن ماتر آنے کو سولہ سنگار عرپن کرicer تو یہ سولہ سنگار ہم کیا کریں گے دیکھیں کنیاو کو ہم دے نہیں سکتے کیونکہ یہ سولہ سنگار ہے آپ اس کو سب سے اچھا ہے مندر میں لے جا کے دان کر سکتے یا کسی جرود منہ کو دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ مندر میں لے جا کے پنڈتانی کو دے سکتے ہیں تو آپ مندر میں یہ عرپن کر کے آسکتے ہیں دیوی ماں کو رام نومی والی دن اپنی نوراترو کی پوجا کو پون کرنے کے لئے ہاون جرور کیا جاتا ہے تو اگر آپ یہ ہاون پندج جی دوارہ کروا سکتے تو بہت اچھی بات نہیں تو آپ سوائم بھی ساون کو بہت آسانی سے اپنے گھر میں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاون کن لیا چھوٹا سا اور جس میں میں نے گائیں کی گوبر کے اپلے ڈالے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں کچھ کپور کے دانے اور یہ ہے میرے پاس گوگل اور لوبان تو گوگل لوبان سے ہاون جرور کیا جاتا ہے نوراتری کی پوجا میں سب سے پہلے ہم گوری گنے جی کے نام کے آہوتی ڈالتے ہیں پھر نوگرہ کے نام کے پھر اپنے کل دیوی دیتا کے نام کے آہوتی ڈالتے ہیں اور ساتھ میں نواران مند سے ہم یہ جاپ کرتے ہیں یہ ہاون اگنی کون میں جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے سب گھرے پرول ہوتے ہیں ماتہ رانی کا آشیباد پرابت ہوتا ہے اور ہاون کرنے کے بعد جو ہم نے بھوک پرشاد بنایا ہوتا ہے تو یہ جرور ارپن کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ارپن کریں گے پتاشے اور لونگ کے جوڑے تو ہاون کون میں دیوی ماں کو یہ بھوک جرور دیا جاتا ہے اس کے آہوتی جرور دی جاتی ہے نوراتروں کی پوجا میں تو یہاں پہ میں نے پتاشوں کے اوپر دیسی گھی تھوڑا تھا ڈالا اور اس کے اوپر میں نے دو لونگ کے جوڑے رکھیں سابو تو یہاں پہ ہم دیوی ماں کو ارپن کرتے ہیں یہ ہون سمگری میں یہ پتاشی اور لوگ کے جوڑے ہیں ہون سمگری جو آتی ہے اس سے ہم گیارہ اکیس اکیون یا ایک سوار جتنا آپ کرنا چاہے آپ ہون کر سکتے ہیں نوارن منتر کے اچارن کے ساتھ تو یہاں پہ ہم ہون کریں گے ساتھ میں جو ہم نے بھوک پرشاد بنایا ہوتا ہے حلوہ پوری اور چنے کا اس کو ضرور اگنی میں ڈالا جاتا ہے اس سے ماتا رانی کا آشیباد پرابط ہوتا اور ماتا رانی کو ہم اس طریقے سے بھوک پرشاد دیتے ہیں پھر کنیا پوجن کرنے سے پہلے ہمیں اگنی میں بھوک جرور لگانا چاہے جو بھی ہم نے بھوک بنایا یعنی کہ ہلوہ پوری کا تو یہ ماتا رانی کو ارپن جرور کریں گے ہم ہون سمگری میں یہاں پہ دیکھیں میں نے بہت سرال پوروک آپ کو رام نومی کی پوجا ویدی بتائی ہے اور چوکی کو ماتا رانی کو کیسے اٹھاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا امید کرتی ہوں دوستو کہ آپ کو میرے پوجا پاٹ کی ویڈیو پسند آئے ہوں گے میرے نوراتری کے ویڈیو آپ کو کیسے لگے پلیز بتانا جرور میرے ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہے تو اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب جرور کر کے رکھئے گا آپ سب بھی کے ساتھ میں ایسی پوجا پاٹ کی ویڈیو شیئر کرتی رہتی تو دوستو میں ملتی ہوں آپ سے جلدی سے ایک اور نئے ویڈیو میں تک تک کے لئے بائے ٹیک کیا رہا دے کشنا جیم آتا کی دوستو